کیونکہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخدوق ہے یہ ہماری حفاظت کس طرح سے کر سکے اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مگنیٹک فیلڈ ہماری حفاظت کرتی ہے تو کیا یہ شرک ہوں گا تو اس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کل ہے مالک کے کل درود و سلام ہوں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اختصفے اور آپ کی اہم کی طریقے السلام علیکم ناظرین امامی جنٹری آفیشل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید زشان حضرت اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امامی جنٹری آفیشل یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام یعنی جوہری بتائے گا آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے معلومات پہنچانے کے غرض سے نشر کیا جائے گا اس حوالے سے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو امامی جنٹری آفیشل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے سیکشن میں جا کے آپ ہمارے تمام تب پچھلے ایپیسوڈ سے دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے مختلف پتھروں کے حوالے سے تفصیل سے کام کیا ہوئے اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ویوئیوز جو پہلی دفعہ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ مزید کوئی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے www.imamyagentery.com اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایکسپرٹ کمسرٹنس اس دیئے گئے نمبر پر جو کیا کوئی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس پر اویلیبل ہیں آپ اس پر کال کر سکتے ہیں آپ اپنے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل رائے ہمائی پرہام کریں ناظرین پچھلے پروگرام میں ایک سوال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخطوق ہے یہ ہماری حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کیا ایسا ماننا شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا تو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس سوال کے حوالے سے بات کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو ہم شرک کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں تو لغوی اعتبار سے شرک کا مطلب ہے شریک کرنا اور شرعی اعتبار سے شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرک فی الزات اور اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو معبود اور عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی کسی مخلوق کو لائق عبادت سمجھنا یہ شرک ہوگا دوسری صورت اس کی ناظرین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قدیم ہے اور قدیم یاد رکھے اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو کبھی بھی نہ ہونا اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو جیسے ہم انسان پہلے نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اس طرح بے شمار اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی جو کہ پہلے موجود نہیں تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے کو جب اس نے چاہا اس وقت تخلیق کیا اور مارز وجود میں آگئی لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی معدوم نہیں تھی اور اللہ پاک ہمیشہ سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مثل کہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے تو یہ بھی جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دینا ہے تو اس طرح سے کہنا بھی شرک اور کفر ہوگا اس کی تیسری صورت ناظرین یہ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود تصور کیا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کو واجب الوجود تصور کرنا ہے واجب الوجود کا مطلب ہے کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے وجود کا کوئی سبب ہوتا ہے اور تمام کائنات کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس پاک ذات نے ہی سب کو پیدا فرمائے لیکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا یعنی اسے کوئی وجود میں لے کر نہیں آیا لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں جبکہ باقی تمام کائنات کا وجود اپنے وجود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ناظرین اس کے بعد جو شرک کی دوسری قسم آتی ہے وہ شرک پس صفات کی باریہ تھی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں وہ صفات کسی دوسری مخلوق میں ان خوبیوں کے ساتھ مان لینا جن خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں چار خوبیاں ہوتی ہیں اب اگر ان چار خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ والی صفت یا اس کی مثل کوئی صفت کسی مخلوق میں مان لی جائے تو انسان مشرک ہو جائے گا تو پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کن چار خوبیوں سے متصف ہے تو پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس سے جدا ہوئی ہوں اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات رہی ہیں دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اتائی نہیں ذاتی کا معنی یہ ہے کہ یہ صفات اللہ پاک کو کسی نے اتا نہیں کی کسی نے دی نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ذاتی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے اس کی صفات سے یعنی اس کی جو صفات ہیں ان کی کوئی حد نہیں یعنی لا محدودیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا علم اس کا خزانہ اس کی آثورٹی سب لا محدود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات غیر فانی ہیں یعنی اللہ پاک کی تمام صفات غیر فانی ہیں ایسا نہیں کہ ان پر کبھی فنا تاریخ ہو جائے گی جبکہ مخلوقات جو ہیں ان کے اوپر فنا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے وہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے جب بھی وہ فنا تاریخ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو ناظرین یہ چار خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہر صفح میں پائی جائیں گی تو اب اگر کوئی شخص کسی اور کو ان چار خوبیوں سے متصف مانے گا تو وہ مشرق ہو جائے گا اور شرک کے ذوبرے میں اس کی عمل جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا مشرقین مکہ کے شرک کی ناظرین صورت تھی شرک فزاد اور یہ بتوں کو لائکے عبادت سمجھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے لیکن ہم ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بناتے ہیں لیکن ان کا جو وسیلہ بنانے کا انداز تھا وہ انتہائی غلط تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے ایسا کرنے سے بت جو ہم سے راضی ہوں گے اور وہ ان کے لئے وسیلہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لے گا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ شرک کے متقب ہوئے اور شرک سے ذات ثابت ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی علاوہ چیزوں کو لائک کے عبادت سمجھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کی جاتی ہے دوسری بات جیسے کہ میں نے عرص کی کہ کسی شئے کی صف کو اس کا ذاتی مان لینا یہ بھی شرک ہے تو اب آتے ہیں اس بات پر کہ جب ہم یہ بات یا نئے بات کہتا ہوں کہ فلاں پتھر آپ کی صلاحیت بڑھائے گا یا آپ کو منفی اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا ناظرین ہم انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے آرام کے لیے بہت ساری اشیاء بنائی لیکن یہ سب کی سب اشیاء جو ہیں ہم نے پہلے سے موجود چیزوں کی مدد سے تیار کی یعنی کوئی بھی ایسی شئے اس دنیا میں کسی بھی مخلوق نے نہیں بنائی کہ جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا اور پھر انسان نے اپنی ذہانت سے اسے تخلیق کر لیا یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ مخلوقات کی جو ہے وہ صفت نہیں یہ خالق کی صفت ہے تو کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تخلیق صف اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے ہاں جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ان کے جوڑ توڑ سے ہم دیگر اشیاء ضرور بنا لیتے اب اگر ان اشیاء کو جو کہ ہم نے بنائی اور ان کے استعمال کے حوالے سے جب ہم کوئی بات کریں مثال کے طور پر گھر کی حفاظت کے لیے اگر ہم گھر کے چاروں جانب خاردار تاریں لگائیں اور ہم کہیں کہ یہ ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کر دیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے گارڈز رکھ لیتے ہیں یا پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں پھر اگر ہم اپنی زمین پر غور کریں تو اللہ پاک نے ہماری زمین کے ارگے دیکھ مگنیٹک فیلڈ کا جال بچھا دیا جو کہ ہمیں سورج کی مذر شواؤں سے محفوظ رکھتا ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مگنیٹک فیلڈ ہماری حفاظت کرتی ہے تو کیا یہ شرک ہوں گا تو اس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں کیونکہ ہم اس شائع کی صفت کو ذاتی تصور نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطائی مانتے ہیں اور اس طرح کی ناظرین بے شمار مثالیں موجود ہیں اور بے شمار اشیاء اس لیے جو کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن کسی بھی شائع کو عبادت کے لائق ماننا فالنہار ماننا یا اس کی صفات کو ذاتی ماننا یہ شرک ہوگا تو ناظرین جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پتھر آپ کو منفی اثرات سے آپ کی حفاظت کرے گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اس خاص پتھر کی کوئی ذاتی سے ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس پتھر کو ایک خاص طاقت ادا پرنا ہے کہ جب روشنی اس پتھر کو پڑتی ہے تو وہ ایک خاص فرکنسی پر انرجی جنریٹ کرتا ہے پیدا کرتا ہے یا عام الفاظ میں کہیں تو شوائیں ایسی خارج کرتا ہے کہ اب اگر یہ فرکنسی کسی بھی انسان کی اپنی ذاتی فرکنسی کو جس کو اورا بھی کہتے ہیں سے میچ ہو جاتی ہے یہ اس کا موافق پتھر ہے اور جتنا کوئی پتھر موافق ہوگا اتنی آپ کی انرجی میں اضافہ بھی کرے گا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو ناظرین اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ جو پتھر آپ کا میچ کر جائے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا سلسل جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہے کیونکہ اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جانے سے پہلے عرض کرتا چلوں گے اگر آپ کا اس حوال اس کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کو منشن کر دیجئے گا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب پردن پردن دیتے نہیں اس کے ساتھ ساتھ امام جنتری اپنے دیکھنے سبنے پڑھنے والوں کو یہ سہولت پرام کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے جان آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق آتے ہیں کو پہننے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے یا آپ اصلی پتھر خریدنا چاہتے تو آپ پورے اتمنان کے ساتھ ہمارے سورم سے اصلی پتھر خرید سکتے ہیں کیونکہ ہم جو پتھر آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ باقاعدہ لائب کا سیٹیٹیو گیٹ بھی آپ کو دیا جاتا ہے جو کس بات کی زمانت ہوتا ہے کہ جو پتھر آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اصلی ہے ناظرین اپنے مذبان سے سیرز عشان حیدر علی کو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اپنی گفرزیت اسلسلہ وہی سے جوڑیں گے جہاں سے آج مونکتہ کر رہے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے اردگد رہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ ہمی کے بات لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سب ہی کو چاہیے تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری ارمان امام یا جنتری افیشل ایب پاکستان کا پہلا روحانی پلائٹ فورم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیار کلک کریں اور پائیں جواب کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق زائچہ بنا جانیے کیسا رہے گا نیا کاروبار تعلیم سفر اور سہر کب ہوگی آپ کی شادی کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے باہر یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ نماز کے عقا ڈیلی ازکار بزائف اور دعائے ہاجار دعائے استخارہ نقوش خصوصی مزامی اقوالِ ذریعوں یا دنیا بھر کی خبریں جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ اہم اعلانات قرآنی دلاوت کی یاد دہانی اہم اسلامی تاریخی باقیات اور انفرمیٹیو ویڈیوز امامیہ جنتری افیشل ایپ ہے آپ سب ہی کے لیے انتظار نہیں ڈاؤنلوڈ کریں امامیہ جنتری افیشل ایپ اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ اپروجیکٹ بائی افتخار بک ٹیپو اور رہین ویڈیوز ہم سپ جانبس اور رہین مہین بھتخار نلوڈ کریں اور رہین مہین یا داوا میرے اور موسیقی kara Irish